موزد حضرین نبی کریم علیہ السلام نے ابتداء اسلام میں جس بات کی دعوت دی جس کی طرف لوگوں کو بلایا جس کی بارہاں تعقید کی جس پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ خرچ کیا صرف کیا اپنی بیست کے بعد کے سب سے اہم تیرہ سال اسی پر لگائے وہ تھی عقید توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار لا الہ الا اللہ کو سمجھنا لا الہ الا اللہ کے معانی و مطالب کو صحیح طور پر اس کا ادراک کرنا اسے کے مطابق زندگی گزارنا اسی پر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی ابتداء تھی اور اسی پر آپ نے نبوت کے عظیم ترین بیش بہا تیرہ سال خرچ کیے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے تعلق سے یہی کہا وَمَا عَرْسَلَّا مِنْ رَسُولِ وَمَا عَرْسَلَّا مِنْ قَمْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ کہ آپ سے پہلے نبی ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا سب کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا کہ لا الہ الا انا کہ بتا دو میری طرف سے کہ سوائے میرے کوئی عبادت کے حقیقت میں لائق نہیں ہے فَعْبُدُونَ تم سب میری ہی عبادت کرو تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی تمام انبیاء نے اسی پر اپنی جانیں نچھاور کی اپنی جان کے نظرانیں پیش کی اپنی زندگیوں کو صرف کیا مزد حاضرین یہ عقید توحید جو کلم توحید لا الہ الا اللہ میں مزور ہے اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر ایسی قوت رکھتا ہے کہ یہ اگر جس دل میں سمو جائے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پوری دنیا اس کے خلاف مکر کر لے پوری دنیا اس سے دوچار ہو جائے مقابلے میں آ جائے جس کے دل میں عقید توحید پیوست ہو جائے جس کے دل میں عقید توحید جن جائے وہ پوری دنیا سے اکیلے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اسے یقین ہوتا ہے اپنے رب پر اپنے اللہ پر جس کے خاطر وہ کھڑا ہے جس کے خاطر وہ تکلیف سے رہا ہے جس کے خاطر وہ اپنی جان کی پرواہ چھوڑ دیا ہے جس کے خاطر اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اسے اس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خاطر میں نے اس کا کھلما پڑا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں میں اس کے نام سے ہوں میں اسی کے لیے ہوں مجھے اسی کی طرف جانا ہے سب کچھ اسی کا ہے یہ عقید توحید ایک مرتبہ دلوں میں اگر پیوست ہو جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی اسی عقید توحید پر رکھی ہے نبی کریب علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دیتے تو کہتے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنو کامیاب ہو جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے دنیا کی کامیابی ملے گی آخرت کی کامیابی ملے گی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب عرب کے روزوں نے صحابہ نے اس توحید کو قبول کیا توحید کو اپنے دلوں میں پیوستہ کیا توحید پر اپنا ایمان مکمل کیا اس وقت کی بڑی بڑی دنیا کی طاقت اللہ نے لا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دی چل مٹھی بر لوگ پوری دنیا پر چھا گئے اللہ تعالی نے اسی رہتی دنیا میں ان پر جنتوں کی خوشخبریاں سنا دی جنتوں کی خوشخبریاں نازل کر دی مسئیبتوں میں اللہ نے ان کے لئے فرشتے نازل کیے سکون اتمنان کا سامان کیا دنیا ان کو اگر سے مختصر ملی ملی لیکن دنیا کا جو سکون لنصیب ہوا کسی اور کو اللہ لنصیب نہ کیا یہ فقط لا الہ الا اللہ کا اقرار کی وجہ سے تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کے نتیزے میں تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور باز روایق کے مطابق تملک العرب والعجم عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤگے عرب و عجم تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اور اللہ تعالی نے مختصر سے مدت میں مختصر سے سالوں میں پوری دنیا کو صحابہ اکرام کے قدموں میں لے کر کے بتا دیا کہ دیکھو عرب و عجم کے تم في الوقت مالک ہو وجہ کیا تھی؟ وہی عقید توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کے معنی و مطالب کو صحیح معنی میں سمجھ جانا اس پر جم جانا یہ وہ بات تھی یہ وہ عقیدہ تھا یہ وہ یقین تھا یہ وہ ایمان تھا کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالی نے انہیں وہ مقام اطا کیا کہ دنیا میں سرخ رو ہوئے اور آخرت تک ان کا شکر خیر شلتا رہے گا